موسیقی 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 پھر وہ کھانے کی چیزیں جہاں پکوڑے چھولے سموزے گندہ پانی بار بار پھینک رہے ہیں ان کے اوپر پھر وہ ڈبے میں بار بار ہرڈ ڈالتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں وہ تو جراسیم جو ہیں وہ بار بار اس میں جاتے ہیں پھر وہ شفٹ ہوتے ہیں پھر وہ ناک اور مو کے ذریعے پھر وہ پانی کے ذریعے ہمارے جسم میں جا رہے ہیں یہ ٹینشن ہیں آپ روڈ پر نکل رہے ہیں آپ کے لئے ایک ٹینشن ہے ان امراض سے ان مواریوں سے بچنے کے لئے سہتہ عمق ہے ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی پڑے گی اپنے طور پر کوشش کیا ہے کہ ہم پانی اُبال کر پیئے یہ تو سب بھی کر سکتے ہیں یہ تو آسان کام ہے کیونکہ گورنمنٹ کے طرف سے یا ریاست کے طرف سے اس طرح کا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ہمیں خود سے کوشش کرنی پڑے گی اب کوشش کیا ہے کہ ہم پانی کو اُبال کر پیئے سبزیوں کو استعمال کریں دھو کر استعمال کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں وہ پنکی بغیرہ جو استعمال کرتے ہیں پنکی کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو واش کرنے کے لئے سبزی بغیرہ کو واش کرنے کے لئے کہ جراسیم کچھ ہو جاتے ہیں یہ سہتہ عمق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ریاست طرف سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے لہٰذا ہمیں اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہ نتو شڑکاؤ کیا جا رہا ہے جراسیم کو شاہدویات کا جس سے جراسی مر جائیں تو ہمیں یہ خود کرنا پڑے گا کہ سبزیوں کو واش کرنا پڑے گا اور گھر میں صفائی کا نظام کرنا پڑے گا آپ کے سراؤنڈنگ کو صاف رکھنا پڑے گا کھانے پینے کا نظام کو بہتر بنانا پڑے گا کہ سبزیوں کا استعمال کریں ہری سبزیاں کھائیں دالیں استعمال کریں گوشت ان چیزوں سے اشتناب کریں اور وقت پر کھائیں وقت پر سوئیں نیند کو پورا لیں کھانے کے بعد پانی نہ لیں سہت کی یہ تمام چیزیں ہیں اگر ان چیزوں کو فالو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں سہت ہماری بہتر رہ گی اور بیماری سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو فٹکنے کے لیے اور بیماری سے بچنے کے لیے شفا اجواء کا استعمال جاری رہ گی بلکل سے